ایسا کھلاڑی جو IPL میں اپنے ڈیبیو سیزن سے لے کر پچھلے سال تک یعنی 2023 تک کے IPL سیزن تک صرف ٹرول ہی ہوتا آیا ہے جسے لے کر ٹیم منجمنٹ پر بھی کئی بر سوال اٹھائے گئے کی کیوں اس پلیئر کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے لیکن اس سال کے IPL سیزن میں اسی پلیئر نے پوری طرح سے کہہر برسا دیا جس کا یہ بھی کارن رہا کہ اس بار کے IPL میں وہ ٹیم پلیئافس میں بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہی اول ڈراؤنڈ کھلاڑی ریان پرا کے کارن اسام کے گواٹی میں جن میں 10 نومبر 2001 کو ریان پرا کے فادر خود بھی نیشنل لیول پر کرکٹ کھل چکے تھے اسام کی طرف سے کھلتے ہوئے وہ رنجی اور ریلویز میں وہ میدان میں اتر چکے تھے ایون ریان کی مدر بھی مٹھو بیروا داس نے تیراکی میں 50 میٹر فریز ٹیل میں بھاگ لیتے ہوئے ہمارے دیش کو انٹرنیشنل لیول پر سمان دلایا ہے ریان نے اپنی شواتی ٹرینی مول روپ سے اپنے فادر سے ہی سیکھی ہے جنوں نے ہی ریان کی بنیاد کھڑی کری تھی کرکٹ کھلنے کی ریان نے الگ الگ ایج گروپس میں کھلتے ہوئے سب کو کئی بر اچمبف کرا ہے اپنی گیم کے کارن چاہے وہ انڈر سکسٹین ہو یا انڈر ایٹین اسام کی طرف سے کھیلنے کا موقع انہیں پہلی بار تب ملا جب وہ ماتر چودہ سال کے تھے اس سمیں سٹیٹ کوچ رہے اسد کمار بھی ریان کے ٹیلنٹ سے بلکل بھی اچھوٹتے نہیں تھے لیکن اسد اور سلٹرس کے بیچ رہی آپسی رنجش کے کارن ریان فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنا ڈیبیو کر پانے سے دور رہے جس کے بعد انہیں موقع ملا دو ہزہ سترہ میں جب ماتر پاندرہ سال کی عمر میں اسام کے لیے ریان نے اپنا ٹی 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 ڈی ڈیبیو کرا دو ہزہ سولہ سترہ کے انٹر سٹیٹ ٹی 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 ٹونٹی ٹورنمنٹ میں اپنے ٹیلنٹ اور اپنی گیم کے دم پر وہیں بتا چکے تھے کہ وہیں کسی سے بھی کم نہیں ہیں اپنی پرفومنس کی کارن ہی انہیں اگلا موقع دو ہزہ سترہ میں اے سی سی انڈر نائنٹین ایشیا کب میں کھیلنے کا ملا رنجی فرسٹ کلاس کرکٹ میں ریان نے اپنا ڈیبیو نومبر دو ہزہ سترہ میں کرا ہیدراباد کے خلاف جس کے بعد انہیں موقع ملا یوٹ ٹیسٹ میں کھیلنے کا انگلینڈ کے خلاف چیسٹر فیلڈ میں ریان کو دو یوٹ ٹیسٹ سیریز میں کھیلنے کے لیے انڈین سکوارڈ کا حصہ بنایا تب اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں ریان نے صرف تین تیس بولوں پر ہاف سنسری جڑ کر سب کو اپنا فین بنا لیا دونوں ہی یوٹ ٹیسٹ میں وہے سیکنڈ ہائیسٹ رن گیٹر ثابت ہوئے پرثوی شو کے بعد پہلا ٹیسٹ میچ انڈیا نے اپنے نام کرا تین سو چونتیس رنوں کی بھاری برکم جیت کے ساتھ دوسرے ٹیسٹ کے دوران بھی ریان نے ارد شتک جڑا تھا اور اکتیس رنوں کی شبمن گل کے ساتھ کری گئی ان کی پارٹنشپ کے ساتھ ہی انڈیا نے یہ سیریز دو شنیوں سے اپنے نام کر پانے میں کامیابی حاصل کری اپنے بولنگ سٹائل لیک برک بولنگ اور شاندار بلے بازی کے قارن ریان اپنی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہے تھے سیلیکٹرز کی نظروں میں اس کڑی کے چلتے انہیں دو ہزر اٹھارہ میں موقع ملا انڈر نائنٹین کرکٹ وش کپ میں بھاگے داری نبھانے کا لیکن ورلڈ کپ کے دوران ہوئے حادثے کے قارن انہیں جادہ موقع نہیں مل سکے ہوا یہ کہ ورلڈ کپ کی وام اپ گیمز کے دوران ریان کی لیٹ فنگر انجر ہو گئی جس کے قارن انہیں بیٹ پکڑنے اور بیٹنگ کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی لیکن اپنی اس انجری کو اپنی گیم میں اڑچن بننے کی جگہ ریان نے اسے ایک افسر کے طور پر دیکھتے ہوئے بولنگ سٹائل آف سپینر کے طور پر ڈیولپ کری اور فائنل گروپ گیم میں زمبابی کے خلاف کھیلتے ہوئے میدان میں اتر کر سب کو حیران کر دیا اور اپنی آف سپین بولنگ سے ویکڈ بھی اپنے نام کری